رب تعالیٰ کی ذات میں یکتائی اور وحدت ہے اور لفظِ کوسر میں اشارہ ہے کسرت کا اور یہ قائدہ ہے بلاغت کا منطقہ کہ وحدت اور کسرت کبھی الگ نہیں ہوتی یہ کیا چیز ہے یہ ایک ہیں یا دو ہیں اچھا ایک ہونا اس کی وحدت ہے اچھا اس میں دانے کتنے ہیں یہ تیتیس دانوں کی تسبیح تو تیتیس کا عادت وحدت کا ہے یا کسرت کا ہو لیں دیکھو چپ مت رہو یہ تیتیس کا جو عادت ہے یہ کسرت کا ہے اور تسبیح دیکھو تو ایک ہے تو میں نے جو بات کی وہ مثال کے ذریعے سمجھ میں آئی آپ کو کہ وحدت میں کسرت ہوتی ہے اور کسرت میں وحدت ہوتی ہے اب اس میں وحدت بھی ہے کسرت بھی ہے دانے دیکھو تو کسیر ہیں اور دانوں کا پیرویا ہوا اور پیرویا ہوا پن دیکھو تو ایک ہے تو وحدت میں کسرت کسرت میں وحدت لیکن عجیب بات ہے اگر دانوں کی کسرت نہ رہے تو اس کی وحدت بھی نہ رہے تقریر ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی اگر اس دانے تسبیح کے دانوں کی کسرت باقی نہ رہے تو تسبیح کی وحدت بھی باقی نہ رہے اور وحدت اسی صورت میں ملتی ہے جب آپ کسرت کو دیکھتے ہیں کسرت کے علاوہ وحدت کا کوئی وجود نہیں ہے اس لئے میں نے پہلے جملہ بولا تھا کہ رب تعالیٰ کی صفات سے آپ اس کی ذات کو پہچان سکتے ہیں تو عرض کرنے دے مجھے بات کرنے ختم کرنے دے فرمایا وہ جو ہوا اللہ احد ہے وہ ایک ہے اکیلا ہے یکتہ ہے مگر اس کی جو کسیر شانے ہیں اور اس کا جو کسیر خیر ہے اس نے وہ کسیر خیر کوثر بنا کر وہ کوثر رکھ دی ذات محمد میں اب محمد میں کسرت اس میں وحدت وہ اکیلا یہ کسرتوں کا مالک یہ خیر کسیر کا مالک یہ انامہ کے کسیر کا مالک تو جس طرح کسرت وحدت سے الگ نہیں ہوتی اور وحدت کسرت کے بغیر دکھائی نہیں دیتی تو کہا میری توحید وحدت ہے اور محمد کی رسالت کسرت ہے اگر میری وحدت کو دیکھنا ہو محمد کی کسرت دیکھو کسرت مل جائے گی وحدت نظر آ جائے گی